اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اتحاد و اتفاق کی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ آپس میں نل جلتر رہا جائے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے آپس میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم آپس میں اختلاف پیدا کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَلْحَبَرِعُكُمْ تو تم ستل جاؤ گے اور تمہاری جو طاقت و قوت کی ہوا ہے وہ نکل جائے گی اس طرح سے تم کمزور ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے اتحاد و زور دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بھی سبق دیا ہے کہ ملجل کر رہا جائے آپس میں اختلاف نہ کیا جائے اور دین کے کسی معاملے میں اگر اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ الْاللَّهِ وَالْرَسُولُ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوتا دیا جائے انشاءاللہ وہ اختلاف کافی حد تک ختم ہو جائے گا اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو لے لیا جائے تو ہمارے درمیان جو یہ دین کا اختلاف ہوتا ہے یہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح سے مکمل طور سے امت کے درمیان اتفاق پیدا ہو جائے گا اتحاد و اتفاق سے بہت سے اتباب ہوتے ہیں جن سے انسان ملجل کر رہتا ہے اس کا ذکر آپ سے سامنے آتا رہتا ہے صلح رحمی کرنا یہ بھی اتحاد و اتفاق کا بہت اہم ذریعہ ہے کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی اتحاد و اتفاق کا بہت اہم ذریعہ ہے لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیشانا جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِلْقِ اَخَا تَحِطِ الْوَجْءِ اپنے بھائی سے جب ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو مذکرہ کر ملو تو سامنے والا جس میں خوش ہو جائے تو اس سے بھی اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اتباب ہیں جس سے لوگ آپس میں ملجن کر رہتے ہیں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد و اتفاق کا ایک بڑا ذریعہ نماز کے اندر صفوں کو بتلایا ہے جو ہماری صفے لگتی ہے نماز کے اندر اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اشتادات ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز یہ بہت جامع عبادت ہے اور اس کو جامعیت اسی لئے حاصل ہے کیونکہ نماز کے اندر وہ وہ چیزیں ہم انجام دیتے ہیں کہ جو دیگر عبادات میں جمع نہیں ہو پاتی ہیں نماز کے اندر جو دعائیں ہم پرتے ہیں ان دعاؤں کا آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا نماز سے پہلے جن چیزوں کی ہم تیاری کرتے ہیں اس کا بھی ذکر آپ کے سامنے ہوا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے افلاف بزرگان دین جب نماز کے لئے وضو بناتے تھے نماز کے لئے تیار ہوتے تھے کبھی ان کے شہرے کی رنگت بدل جایا کرتی تھی اور اس بات کا ان کے اندر خیال لیتا تھا کہ اتنی اہمی بازت پتہ نہیں صحیح دھن سے ادا ہو پائے گی یا نہیں اس بات کا ان کے اندر خیال لہا کرتا تھا تو نماز کو ہم کہتے ہیں اچھا بنائیں ہماری نمازیں کیسے خوشو و خضو سے خالی نہ ہو جس کی ہم سب وفق کرنی ہیں بہت سے اصباب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے تھے کہ جس میں انسان کے اندر خوشو و خضو پیدا ہوتا ہے وہیں آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرگوں کی صفوں میں صف سے بہترین صف صلاب کے اعتبار سے پہلی صف ہے پہلی صف اور صف سے بوری صف صلاب کے اعتبار سے وہ پچھلی صف ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید آئی ہوئی ہے کہ جو شخص ہمیشہ پچھلی صف میں رہنا چاہتا ہے نماز میں بہت سے لوگ معاشرے میں ایسے ہیں جو ہمیشہ پشلی طرق میں رہنا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں پیچھیں جلدی سے نماز پڑھیں آدھی نماز عمام کے ساتھ پڑھیں آدھی ہم بعد میں مسگوک پڑھیں اور اس کے بعد ہم جلدی سے مسجد سے نکل آئیں اس بات پر اللہ کے رسول ﷺ کی وعید بھی ہے اور پہلی طرف میں رہنے کا اللہ کے رسول ﷺ میں بڑا ثواب بیان فرمایا ہے حدیث اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا کہ اگر پہلی طرف میں رہنے کا ثواب اور ازام دینے کا کیا ثواب ہے ان دو کاموں میں کیا ثواب ہے اگر لوگ جان لیں تو لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں گے کہ ہم آج پہتی سف میں رہیں گے ہم آج ازام دیں گے پرچیاں ڈالیں گے کہ جت کا نمبر آئے گا وہ آگے پہلی سف میں بیٹھے گا اور وہ آ کر نسید میں ازام دے گا اس کا زیادہ ثواب ہے تو پہلی سف میں رہنے کا بہت زیادہ ثواب ہے آپ دیکھئے نماز صفوں کے تعلق سے جہاں بھی حدیث کے اندر ذکر آیا ہے تو وہاں پر صف کی جمعہ صفوق کا ذکر آیا ہے صف مطلب ایک صف صفوق مطلب کئی صفے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ جائیں گے تو کسی کے اندر اکنی جرت نہیں تھی مسلمانوں میں کہ وہ نماز سے پیچھے رہ جائے بلکہ نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہر حال میں صحابہ اقرام مرزی میں آ جایا کرتے تھے ان کی صفے لگ جایا کرتی تھی اور ایک صف نہیں ہوتی تھی بلکہ کئی کئی صفے ہوا کرتی تھی آج عبرت کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں جمعہ کی نماز کو چھوڑ کر بعض مسجدوں کا عالم یہ ہے کہ ایک صف بھی بمشکل پوری ہوتی ہے یہ عالم ہے پورے کے پورے محلے مسلمانوں کے آبادیوں پر بھرے ہوئے ہیں لیکن مسجد میں نماز کی صرف ایک صف بمشکل پوری ہوتی ہے یہ عالم ہے مسلمانوں کا لہذا صفوق کا ذکر ہے کہ کئی صفے مسلمانوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں میں ہوا کرتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ضرورت دروایا کرتے تھے لہذا آج ہمیں بھی مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنی چاہیے اور مسجد میں ایک صف نہیں بلکہ کئی صفے ہونی چاہیے تو صفوں کے تعلق سے آپ دیکھئے حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی حرف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوگو سکوفکم اے مسلمانوں اپنی صفوں کو سیدھا رکھو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو فَإِنَّ تَصْوِيَقَصَفِّ مِلْتَمَامِ الصَّلَا اس لیے کہ صفوں کو سیدھا رکھنا یہ نماز کے مکمل ہونے میں سے ہے یعنی صفیں اگر سیدھا نہیں ہیں تو آپ کی جماعت کی نماز ناقش ہے ناقش ہے پوری نہیں ہوئی اگر سفیں آپ کی سیدھی نہیں ہیں پتہ یہ جلا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سفیں آڑے پیچھے آگے پیچھے جیسے چاہے کھڑے ہو جائیں بلکہ سف بلکل اُس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سفیں اُس طرح سے ہونی چاہیے جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے سف لگا کر کھڑے ہوتے ہیں صحابہ گرام نے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کس طرح سے اللہ کے سامنے سفیں لگا کر کھڑے ہوتے ہیں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے سف سے پہلے اگری سف کو مکمل کرتے ہیں پہلی سف میں ذرا بھی جگہ اُن کے آنکھ آلی نہیں ہوتی ہے دوسرا کلمہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیان فرمایا ہے کہ وَيَتَرَا فُون وَيَتَرَا فُون رَف رَا اور فَاش رَف اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں بلکل مل جانا خیبت جانا جب تک آپ ملیں گے نہیں تب تک رَف ہونی نہیں پتتا تو یہ فرشتوں کی صفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب وہ سف میں کھڑے ہوتے ہیں تو اُن کے درمیان کوئی خلل نہیں ہوتا ہے خالی جگہ بلکل نہیں چھتی ہے بلکہ وہ ملنے پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری صفت بلکل اُسی طرح سے ہونی چاہیے عناس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مدینہ ہے تو ان سے لوگوں نے کہا کہ کونسی چیز تم کو یہاں پر عجیب رہتی ہے جس کو تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں دیکھا تو عناس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بڑے رنگ اور بڑے غنگ کے ساتھ کہا تھا کہ ہمیں تمہاری صرف ایک چیز بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی تو پوچھا کہ وہ کونسی چیز ہے کہا کہ جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پخے ہوا کر دیتی نمازوں میں اُس طرح سے تم لوگ صفوں میں لیکھانے ہوتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سقیب عطا کرتے تھے صفوں کی دورتگی میں یہاں تک یہ تحاوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو اس طرح سے صیحہ دیا کرتے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کو صیحہ کر رہے ہیں تیروں کو صیحہ کر رہے ہیں بلکل صیحہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سوانہ بیماری صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں صفوں کو اپنی صفوں کو تم صیحہ رکھو فَإِنَّ تَفْلِيَةَ صَفِّ مِنْ تَمَامِ صَلَا اس لیے کہ صفوں کو مکمل کرنا صفوں کو صدیحہ رکھنا یہ نماز کو مکمل کرنا ہے لہذا اگر صفوں میں خلل ہے ہماری سفر ٹیلی ہے یا صفوں کے درمیان جگہ ہے تو ہم سمجھنے کہ ہماری جماعت کی نماز ناقص ہے نا مکمل ہے مکمل نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے دیکھئے ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکیبنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو سہلایا کرتے تھے پکڑا کرتے تھے یعنی پکڑ پکڑ جو ان کو سیدھا کیا کرتے تھے وَيَقُولُ اور آپ کہتے تھے اس سوو سیدھے ہو جاؤ بلکل سیدھے ہو کر کھڑے ہو جاؤ وَلَا تَخْتَلِفُ آپ اتلے اختلاف پیدا نہ کرو یعنی دور دور نہ کھڑے ہو فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ اگر تم دور دور کھڑے ہوگے اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دور دور کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے جہروں کو دور دور کر دے گا ہمارا کہنا یہ ہے کہ امت میں آج اگر اختلاف سے اگر کوئی ایک بوسنے کا جہرہ دیکھنا پہ تو نہیں کر رہا ہے یا آپت میں کسی کے لیے خرش ہے کسی کے لیے بغض ہے عدالت ہے تو اس میں ایک بہت والا سبب نماز میں صفوں کو تیہا نہ کرنا ہے اور صفوں کے درمیان خلا پیدا کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے کھڑے ہو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام صفوں میں کھڑے ہوا کرتے تھے یقینا ہمارے درمیان اتحاب اتفاق پیدا ہونے کے بہت سے اتباق پیدا ہو رہتے ہیں لہذا یہ بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا تختلفو اختلاف نہ کرو یعنی دور دور نہ کھڑے ہو آڑے چچھے آگے پیچھے ہو کر نہ کھڑے ہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دور کر دے گا تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو صیحہ کرایا کرتے تھے نماز سے پہلے ہماری صفوں کو صیحہ کرایا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے ذریعے تیروں کو صیحہ کر رہے ہیں اس طرح سے تیر کو ٹھوک پیٹ کے صیحہ دیا جاتا ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو بالکل صیحہ کرایا کرتے تھے حَتَّى وَآَا أَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو گیا کہ لگتا ہے کہ صحابہ اکرام سمجھ گئے تھے اس صفوں کو میں کیسے کھلا ہونا ہے اور ہماری صفوں کیسی ہونی چاہیے لگتا ہے کہ صحابہ اکرام کے بعد سمجھ گئے ہیں اس کے بعد رومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ اکبر کہنے ہی والے تھے کہ رعا رجلا بادیاں فضروہ من الصف ایک آدمی کو دیکھا کہ اُس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے اُس کا سینہ صف سے باہر نکلا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں لَبْتُ صَوُّلْنَا تُقُوفَكُمْ خَبَرْدَارَكُمْ وَاکْنِ صَفُوْكُمْ وَرْنَا اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ وَرْنَا اللَّهُ تعالیٰ تمہارے سیلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا تم ملنے کے لئے ترس ہوگے اور تمہارے درمیان اتحاد پیدا نہیں ہو پائے گا اتفاق پیدا نہیں ہو پائے گا اگر نمازوں کے اندر تم نے سپوں کو سیدھا نہ کیا آپ سمسکتے ہیں بلہر بہت چھوٹی تھی بات ہے کہ ایمان کھڑا ہوا اللہ اکبہ کہہ دیا اور تیچھے دو چار سفیں لگی ہیں سب نے اپنی اپنی اپنے اپنے ہاتھ باندھی اور نماز شروع کر دی اور سف کا پتہ نہیں ہے کہ پیر آگے جا رہا ہے کہ تیچھے جا رہا ہے سینہ آگے جا رہا ہے کہ تیچھے جا رہا ہے اس طرح سے ہم کھڑے ہیں بیٹ میں جڑا ٹھوٹی ہے اس بات کیا انسان دھیان نہیں دے پاتا ہے لیکن آپ دیکھنی دیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاقیب فرمایا کرتے تھے اور کتنی زیادہ اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بندی کی لہذا معلوم ہوا کہ نماز کے اندر صفوں کو درست کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور صفوں کو درست کرانے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے جن الفاظ کے ذریعے آپ صفوں کو درست کرائے کرتے تھے وہ الفاظ آپ دیکھیں حدیث میں اس طرح سے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اپنی صفوں کو سیدھا کرنو اس کا ذکرہ جگہ ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فاغیبو بینہما فاغیبو بینہما صفوں کے درمیان قربت رکھو یعنی ایک صف کے بعد دوسری صفت ہوگی اتنی نہیں ہوگی کہ بہت دور ہو جائے بلکہ اتنا ہی پاطلہ ہونا چاہیے کہ آپ کا تجزہ آرام سے ہو جائے اور اس کے بعد تھوڑا سا آگے امری صف کو زیادہ پاطلہ نہیں ہونا چاہیے صفوں کے درمیان قربت ہونی چاہیے اور اسی طرح سے قربت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس میں منمر کر کھڑے ہوا جائے یہ چیز بھی قربت میں آتی ہے یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا گھر دے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حاظو بالعناق حاظو بالعناق گردن سے گردن ملالو ایک کی گردن دوسرے کے بلکل بالمقابل ہونی چاہیے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے حاظو بالعناق اوپنی کے ہو سکتی ہے وہ تو قد میں ہوتا ہے کہ کوئی انسان لمبا ہے کوئی پسپد ہے لیکن بغل میں بلکل برابر ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ کسی کا سندہ آگے نکل جائے کسی کا پیچھے ہو یہ بالکل غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تاقید ہے آگے جو بیان فرمایا ہے بڑے سخت الفاظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو صلی اللہ فرماتے ہیں جس نے سفوں کو جوڑا جس نے سفوں کو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے گا جس نے سفوں کو جوڑا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑ دے گا اور جس نے سفوں کو قتا یعنی دور دور کھڑا ہوا اور اپنے بھائی سے نفرت کی اور دور کھڑا ہوا اور بہت سی باتیں بناتے ہوئے دور کھڑا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس کے درمیان دوری پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو کٹ دے گا جو صفوں کو کٹنے کی گوشت کرے گا کتنے صفحات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے پتا چلتا ہے کہ ہماری صفوں کو کتنا زیادہ درست ہونا چاہیے اور کتنی اہمیت انجیدوں کی لہٰذا یہ ذمہ راری امام کی ہے کہ امام اگر دیکھے کہ مسجد کے اندر کئی ایک صفحے ہیں تو وہ ضرور کہتے نماز کے پہلے کہ اپنی صفوں کو درست کرلو اپنی صفوں کو درست کرلو پہلی اگلی صفوں کو مکمل کرو اور بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑو اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے اور اگر ایک ہی صفحہ مسجد میں تو کم اچھ کم امام کو دائیں بائیں گھوم کے ایک بار دیکھ لینا چاہیے کہ کسی کے قدم اور کسی کا سینہ کسی کی گردن آگے تو نہیں ہے آگے پیشے تو نہیں ہے اگر ایسا ہے تو اس کو کہنینا چاہیے کہ بھائی ٹھیک سے آپ کھڑے ہو جائے لہٰذا یہ صف کا طریقہ ہے اب ہمارے یہاں بہت سی مساجد کا عالم یہ ہے کہ ہمارے یہاں فاصلہ بنا کر جماعت میں فاصلہ بنا کر کھڑا ہوا جاتا ہے آپ سوچئے جب آپ فاصلہ بنا کر کھڑے ہو رہے ہیں تو ہماری صف فرشتوں کی صف کی طرح کہتے ہو جاتی ہے اور صرف جماعت کی نماز کا صرف وہ فائدہ سے حاصل ہوگا جو فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے ہمارے یہاں یہ لوگوں نے فارمولہ نکالا ہے بعض لوگوں نے کہ ایک پہ دوسرے انسان کے نرمیان چار اندل کا فاصلہ ہونا چاہیے اور پھر اس کو بہانہ بنا کر کوئی ایک بالش دور کھڑا ہے کوئی ایک ہاتھ دور کھڑا ہے اور اس طرح دور دور کھڑے ہونے کی وجہ سے کوئی آگے کھڑا ہوتا ہے کوئی پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور پوری سب بلکل گول ہو جاتی ہے اور بتا نہیں جلتا ہے کہ یہ کیسی صف ہے آیا یہ فرشتوں کے صف ہے یا کی بھی ایتے ہی مذہب کے ماننے والوں کی صف ہے جس طرح سے وہ لوگ آرے زید میں کھڑے رہتے ہیں لہذا مسلمانوں کی صف فرشتوں کی صفوں کی طرح ہونی چاہیے اور ہم نے بتایا کہ رفتوں صفوقوں کا مطلب یہی ہے کہ اس وقت تک رفت نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ آپ بلکل اپنے رہائے سے قریب نہیں ہوں گے بلکل اپنے رہائے سے قریب نہیں ہوں گے اس وقت تک رفت نہیں ہوگا حضرت علی ماری رضی اللہ عنہ وہاں فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے بارے میں اتنی تعقید بیان فرمائی تو ہم میں سے ہر شخص کا عالم ہوتا تھا کہ یلزق منع کی بنا اور وَأَقْدَا مَنَا ہم لوگ اپنے قندوں کو دوسرے کے قندے سے ملا کیا کرتے تھے اپنے قدموں کو ہم دوسرے کے قدموں سے ملا کیا کرتے تھے بلکل سیپک جایا کرتے تھے اس انداز کے ہماری صفے ہوا کرتی تھی تو یہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور صحابہ اگرام کا طریقہ ہے لیکن میرے بھائیوں براہ و عبدیت کا تعصب کا اور سنت و عمل نہ کرنے کا کہ بڑے بڑے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں اور ایک بڑی شخصیت میں یہ بات کہی کہ اگر آپ ایسی مسجد میں جا رہے ہیں نماز پہنے کے لیے کہ جہاں لوگ مل کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے پیروں میں کانٹے لگا لیں اپنے پیروں میں کانٹے لگا لیں کہ اگر ببل والا آپ سے ملنا چاہے تو اس کے چھوک جائے گا تھا یہ کسنا بڑا مزاق ہے سنت کا مزاق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تحضیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی تحضیر ہے اور صحابہ اگرام کا مزاق ہے صحابہ اگرام اس طرح سے سفے لگایا کر دیتے اتنی طرح سے ہمیں بھی سفے لگانے کا حکم ہے لہذا اس طرح کا کھلوار اور اس طرح کا مزاق حدیث کے پاتھ نہیں کرنا چاہیے صحیح ہی لوگ ہیں جو نماز کے اندر جماعت میں بالکل مل کر خیوہ ہوتے ہیں اور درمیان میں خالی جگہ نہیں ٹھوڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان سرمایا ہے کہ نماز کے درمیان جماعت کی نماز میں اگر بیٹ میں خلل ہوا خالی جگہ ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقری کے بچے کی شکل میں شیطان بیٹ میں داخل ہو جاتا ہے نمازوں میں خلل ڈالتا رہتا ہے نمازوں میں خلل ڈالتا رہتا ہے شیطان بیٹ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ جو خالی جگہ دو لوگوں کے درمیان کی ہوتی اس خالی جگہ میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور سنستہ دھیان ادھر ادھر بڑھتا رہتا ہے نماز میں جو وصفے آتے ہیں شیطان کے اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صفوں کو صیدہ نہیں رکھتے ہیں درمیان میں خالی جگہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے مختلف خیالات ہمارے بہن ملاتا رہتا ہے پڑھ رہے ہیں نماز لیکن ذہن ہمارا ہیتاب جوڑنے میں لگ جاتا ہے اور گھروں میں جلا جاتا ہے نجانے کا ہمتان ذہن جلا جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صفوں کے درمیان خالی جگہ رکھتے ہیں لہذا اس بات سے ہمیں خیال لگنا چاہیے اور صفوں کو خوب دل کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور آپ دیکھئے یہ تو معاملہ ہے جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اب رہی بات آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اکیلے آپ فرض نماز کے ادائی کی کر رہے ہیں آپ بھی پھڑ رہی ہیں یا آپ سنت نماز آپ بھی پڑھ رہے ہیں تو کیا حدیث کے اندر ایسا کچھ موجود ہے اگر نماز نہیں پڑھ سکتے کہیں بھی جا کر کھڑے ہو کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی آر میں نماز پہا کرتے تھے یہ بات آپ ذہن میں رکھئے اس کو سترا کہتے ہیں سترا چھپانے کی چیز سترا جو آگے رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ دیکھیں گے تو صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہرہ میں اگر تہی جاتے مینان میں اگر آپ کو کہیں نماز پڑھنی ہوتی تو صحابی ایک گنڈا لیے ہوتے تھے انگا لیے ہوتے تھے اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گاؤ دیا کرتے تھے اور اس کے بعد وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو دیوار آگے ہوتی تھی یا کوئی کھمبہ تکون آگے ہوتا تھا اور یہی عمل صحابہ اکرام کا تھا کہ مسجد میں وہ کہیں بھی جا کر نماز نہیں پڑھنے لگتے تھے کہ مسجد کے سہر میں کہیں بھی جا کر انہوں نے ہاتھ باندیا کوئی چیز سترے کے لیے نہیں مل رہی ہے لہٰذا کوئی سنت پڑھ رہا ہے آپ اس کے تیسے جا کر سنت پڑھنے لگیں آپ اس کو سترہ بنا لیں اگر کوئی نماز آگے پڑھ رہا ہے آپ اس کے تیسے جا کر نماز پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سترہ بنایا کرتے تھے لہذا آگے کوئی چیز ہونی جائے ایسا کیوں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ اگر گزرنے والا جان لے تو چالیس سال وہاں پر کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن خاملے سے نہیں گزرے گا اتنا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا لہذا اسی لئے سترہ رکھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی گزرے تو آگے سے گزرے سترے کے آگے سے گزرے دیوار کے آگے سے گزرے خمبے کے آگے سے گزرے سسون کے آگے سے گزرے تب آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا اور جو گزر رہا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ نے آگے کچھ نہیں رکھا ہے یا آپ نہیں بھی نماز پڑھ رہے ہیں سہم میں اور سامنے سے کوئی گزر گیا تو اس کو بہت زیادہ گناہ ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس سال چالیس مہینے چالیس دن اس کی تہدید نہیں اربعین کا ذکر ہے وہاں پر کھڑا رہنا پسند کر لے گا لیکن سامنے سے نہیں گزرے گا اسی لئے نماز پڑھنے والے کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ وہ کسی نہ کی بھی جیس کی آر میں کھڑا ہو جائے آر میں کھڑا ہو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا مغرب کی سنسے پہلے کی سنتوں کے بارے میں شیط کیانس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اذان کے بعد کھم بات علاق کرنے لگتا تھا کہ مسجد کا کوئی ستون مل جائے مسجد کی کوئی دیوار مل جائے تو اس کے آر میں جاتا نماز پڑھنے لگے تو اس بات کا لوگ خیال نہیں در پاتے ہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی کہیں بھی تبھی تبھی تو لوگ مسجد کے دروازے کے سامنے جہاں سے لوگ نکلنے کی جگہ وہیں پر کھڑے ہو جاتے بالکل میدان میں آم سہر میں کھڑے ہو گئے تو اس طرح سے قرآنی ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کوئی میں نماز پہا کر دیتے اور یہ جماعہ کی نماز میں بھی ہے اگر امام سہر میں نماز پڑھا رہا ہے یہاں پہ نماز ہو رہی ہے تو سامنے سترہ ہے دیوار ہے لیکن اگر امام سہر میں نماز پڑھا رہا ہے تو امام کو چاہیے کہ وہ اپنے آگے سترہ رکھ لیں اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ امام نے اگر اپنے آگے سترہ رکھ لیا ہے تب تمام نمازیوں کے لیے وہ سترہ کافی ہو جاتا ہے امام نے رکھ لیا ہے تو وہی سترہ تمام مقتدیوں کا ہے امام جب نماز پڑھائے گا اسی لیے بہت احتمام ہوتا ہے خانہ اکابہ میں آپ دیکھ لیے عرب مماری کی جتنی بھی مسجدیں سترہ کے لیے آپ دیکھ لیے سترہ کا ضرور احتمام ہوتا ہے ایک لگڑی ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ لیا جاتا ہے بہت سی مسجدوں میں اس کا احتمام ہوتا ہے لہذا سترہ کا احتمام ہونے چاہیے اس کے بہت سے فائدے ہیں ایک فائدہ اس کا بہت بڑا یہ ہے کہ اس سے نماز کے اندر خلل پیدا نہیں ہوتا ہے بہت انسان کا دھیان جو ہے بلکل نماز میں رہتا ہے دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سامنے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے اس کو کوئی گناہ نہیں لے گا تو اس بات سے ہم کوئی خیال لکھنا چاہیے اور اس کی مقضار کتنی ہونی چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے مثل موفرات الرحل اون کے کجاوے کے پیچھے ایک لگڑی ہوتی ہے ایک لگڑی ہوتی جس کی مقضار تقریباً ایک بالش کی ایک بالش کی ہوا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل موفرات الرحل اون کے کجاوے کے پیچھنی لگڑی ہوتی ہے جس کی مقضار تقریباً ایک بالش ہے لہذا ایک بالش کا کم سے کم پشنے کچھ آگے رکھ لینا چاہیے تب اس کے بعد ان کو نماز پہنی لائیے اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو تمجھنے کی توفیق تا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں آفت میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں بداعات سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں تمام مقافات سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں تمام معاملات میں سنت پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے برخصوص اللہ ہمیں وبائی بیماریوں سے محفوظ رکھے اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مقصرہ فرما جو مسلمان بھائی پریشان حال ہے ان کی بیماری میں ان کی بریشانی کو دور فرما اگر وہ بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفای کاملہ آجلہ عطا فرما اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان کی حالت میں رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو آمین وآخر داوانا عن الحمد للہ وفی العالمين